اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بیرون ممالک یعنی پاکستان سے باہر وہ تمام پاکستانی جو رہتے ہیں جب اپنے ملکوں میں آپ حضرات جاتے ہیں تو موبائل کا بہت زیادہ مسئلہ آپ حضرات کو ہوتا ہے کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے کچھ اس طرح کے ٹیکسز لگائے گئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص بیرون ملک سے موبائل اپنے ساتھ لے کے آئے گا تو اسے لازمی طور پر پی ٹی اے کے ذریعے ریجسٹر کرانا ہوگا اور وہ ٹیکس تقریباً پچی سے تیس فیصد اس موبائل کی قیمت کے لیاز سے بنتا تھا جو کہ کافی مہنگا پاکستان میں پڑتا تھا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں کہ حکومت پاکستان نے بیرون ممالک سے آنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری دی ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ان کا ذاتی موبائل ہے وہ کم سکم لا سکتے ہیں اسے انہیں اب ریجسٹر کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے ایک ذاتی موبائل جو آپ استعمال کرتے ہیں بیرون ممالک میں اسے بھی پاکستان میں جا کر ریجسٹر کرانا پڑتا تھا اور ریجسٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پی ٹی اے کی جانب سے جو پچیس سے تیس فیصد اس موبائل کی اماؤنٹ تھی وہ لازمی پے کرنا پڑتی تھی اب اس بارے میں حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا آپ ایک موبائل اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کا ایک اچھا اقدام ہے جسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ اپنا ذاتی موبائل وہاں پر جا کر ڈی ایکٹیویٹ کرا بیٹھتے تھے اور وہ دوسرے ممالک میں بھی آ کر کام نہیں کر پاتا تھا تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لے گا اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کر دی گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم